اپر کوہستان کے علاقے کمیلہ کے قریب جیپ دریائے سندھ میں گر گئی آٹھ افراد جامہا چار زخمی ہو گئے جیپ میں سوار افراد سے اسے داسو جا رہے تھے گھوٹکی میں موٹر سائیکل نہر میں گر گئی نیا بیوی اور دو بچے ڈھوپ گئے ورسہ اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈنے میں مصروف ورسہ کا ریسکیو آپریشن شروع نہ کرنے پر احتجاج بلاول بھٹوں کے کافلے میں شامل خرشیچا کی گاڑی کو روک لیا سادک آباد میں حادثے کا شکار ہونے والی ٹرین کوئٹہ پہنچ گئی حادثے میں کس افراد جام بہر ایک سو چار زخمی ہوئے اکبر ایکسپریس سادک آباد میں کھڑی مال گاڑی سے تکرائی تھی ذرائع کے مطابق حادثہ کانٹا تبدیل نہ کرنے کے باعث پیش آیا حادثے کا ملزم ڈرائیور بہرام خان گرفتہ اور شیخ رشید کا کہنا ہے حادثہ انسانی غفلت کا نتیجہ ہے ادھر اوپوزیشن کا پھر وزیر ریلوے کی استیفے کا مطالبہ مرید اباس قتل کے اس بڑا مالیاتی سکینڈل سامنے آ گیا غیر کالونی سرمایہ کاری اور سمگلنگ کے تانے بانے عالمی نیٹ ورک سے ملنے لگے ملزم عاطف نے بھاری منافع کا لالش دے کر ساٹھ سے زائد افراد سے دھوکا کیا تقریباً ساٹھ کروڑ روپے کی رقم اکٹھے کی اینکر پرسن متصر اقبال نے بھی سات کروڑ کی سرمایہ کاری کی رقم واپسے کے مطالبے پر عاطف نے کئی افراد کے قتل کا منصوبہ بنایا حاصل بزن جو چیئمن سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار نامزد احسر اقبال کا کہنا ہے چودہ روز میں سینٹ اجلاس بھلانا آئینی تقاضہ ہے حکمران فرار چاہتے ہیں اکرم دورانی نے کہا حاصل بزن جو کو بڑی لیڈ سے کامیاب کرائیں گے ادھر وزیر آزم کو چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک کی ناکامی کی امید صادق سنجرانی سے ملاقات میں انہیں ڈٹ جانے کا مجھورہ دی دیا جو چیئرمن سینٹ جن کو یہ خود منتعب کر کے لے کے آئے اس کے خلاف عدم اعتماد لایا جا رہا ہے کیا انہوں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی کی صرف نہیں کی تو زل سبحانی کی خواہشات کی تکمیل نہیں مریم بی بی اپنے ککڑی ہوئی سیاسی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے سارا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اس قسم کا چور دروازے سے ان ایتھیکل ایکٹیوٹی کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہی ہیں اداروں پر لشکر کشی کرنے والوں کا اگلا حدف سینٹ ہے پھر دو ساشی قوان کا کہنا ہے کچھ لوگ سینٹ کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں حکومت تزاد نہیں چاہتے ہی اپوزیشن کو سمجھائے گی کہ لشکر کشی مناسب نہیں آزاد ارکان اپنی آزادہ نہ رائے دے جد صاحب کے متعلق جلد افصیلات سامنے آ جائیں گی مریم اکھڑی سیاسی سانسوں کو سہارا دینے کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہیں مریم نواز نے نواز شریف کو وفاق کی علامت کراتے دیا ٹویٹ میں کہا نواز شریف نے کسی صوبے کو محرونی کا احساس نہیں ہونے دیا صوبوں کو صاف لے کر چلنے والے نواز شریف نے پہلے بھی بلوچستان میں حکومت کی قربانی دی اب چیمن سینٹ کے لیے پھر بلوچستان کے حق میں رائے دی دیگر اپوزیشن جماعتوں نے غیر جمہوری قدام کیا تو راستے الگ ہو جائیں گے بلاول بھٹو کا اعلان کہا اپوزیشن پر واضح کر دیا پالیوان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے میٹ ٹیم الیکشن میں پھر سیلیکشن ہوئی تو فائدہ نہیں ہوگا چیرمن سینٹ اکثریت کھو چکی امید ہے چیرمن کے لیے شفاف الیکشن ہوگا پچاس لگ گھر کی سکیم ہے دس ہزار گھر ہمارے اس طبقے کے لیے ہیں جو اپنے پیسے سے گھر نہیں خرید سکتے قرآن دازی کی جائے گی اور آپ کو دس ہزار گھر بلیں گے اور انشاءاللہ ڈیٹھ سال کے اندر ہم ان لوگوں کو گھر دے چکے ہوں گے وزیراعظم نے اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کا سنگی بنیاد رکھ دیا کہتے ہیں ساڑھے اٹھارہ ہزار گھروں کا منصوبہ ہے دس ہزار گھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو مکان نہیں خرید سکتے قرآن دازی کے ذریعے گھروں کی تقسیم ہوگی ڈیڑھ سال کے اندر گھروں کی ملکیت دی جائے گی کچھی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو مالقانہ حقوق دیے جائیں گے پنجاب سپورٹس بورٹ کرپشن کیس میں نے اپنے مزید پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار افراد میں احسان الحق محمد عمران طیب وسی محمد آصف خالد محمود شامل پنجاب یوت فیسٹیول میں خلاف زابطہ ٹھیکوں کے ذریعے لاکھوں روپے بٹورنے کا انزام ملجمان کو جسمانی ریمان لینے کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ادھر ثابت وفاقی وزیر برجیس طاہر نیپ کی لاہور میں پیشی بینک اکاؤنٹس پراپٹی اور دیگر تفصیلات فراہم کی نیپ نیش اہباز شریف کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کرپشن کیس میں آج طلب کر لیا پوچھے جانے والے سوالات کا نائنٹی ٹو نیوز نے پتا چلا لیا ذرائع کے مطابق سوال پوچھا گیا کہ جب ایک محکمہ کام کر رہا تھا تو الو ایم سی کا قیام کیوں ضروری سمجھا گیا کمپنی کے قیام کے لیے کیا تمام تقاضے پورے کیے گئے نیلامی کا عمل مکمل کیے بغیر ٹھیکہ کیوں دیا گیا پشاور میں روٹی پندرہ روپے کی ہو گئی نان بائیوں نے روٹی مہنگی کرنے کی بات ہڑتال کر کے منوائی لاہور میں بھی پیر سے روٹی پندرہ اور نان بیس روپے کا کرنے کا اعلان فلون ملز نے بھی آٹھا سات روپے بیس پیسے کلو مہنگا کرنے کی بات کر کے بجلی گرائی کراچی میں دودھ کے نرخ بڑھانے کا فیصلہ سفرہ جولائی تک کل گیا اشیاء کی قیمتیں بڑھنے پر شہر شہر لوگوں کی دھوائی مرکزی انجمن تاجران پاکستان کا کل سے ملگیر پرم ہڑتال کا اعلان تاجر رہنما کاشف چودری اور عطیق میر کہتے ہیں یہ کہنا کہ ویلیو ایڈٹ ٹیکس صرف سارفین پر لاغو ہوگا دھوکہ ہے حکومت معیشت تباہ کرنا چاہتی ہے گلگت سے کراچی تاک تاجر غیر معینہ مدت تاک ہڑتال کریں گے کارخانوں کی چابیانیں اسلام آباد کے دیچ چوک پر حکومت کے حوالے کریں گے جالی پیر پکڑا گیا تین ہزار سے زائد خواتین کی غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز برامت ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر پرائم سرکل فیض اللہ کوریجو کے مطابق ملزم خواتین کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر بلاک مل کرتا تھا کئی خواتین سے پیسے بھی بٹور چکا جالی پیر آستانے پر نہ آنے والی خواتین کو ویڈیو کال کے ذریعے دم کرتا تھا شام میں باغیوں کے زیرے قبضہ شہر اففرین میں کار بم دھماکا گیارہ افراد حلاق بچی زخمی ہو گئے مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل امریکہ کی دھمکیاں نظر انداز فرانس نے ڈیجیٹل ٹیکس کا قانون منظور کر لیا فیس بک اور گوگل جیسی آلمی کمپنیز کو آمدنی پر تہیم فیصد سیلز ٹیکس ادا کرنا ہوگا فرانس میں سالانہ کم از کم پچیس ملین یورو کا کاروبار کرنے والی کمپنیز پر ٹیکس آئید ہوگا ایران اور برطانیہ میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا پاس داران انقلاب کی کشتیوں نے برطانوی آئل ٹینکر قبضے میں لینے کی کوشش کی برطانوی جہاز کی حفاظت پر معمور جنگی بیڑے کی وارننگ کے بعد ایرانی کشتیاں پیچھے ہٹ گئیں ادھر امریکی سادر ٹرمپ نے ایران پر مزید سخت اتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان بھی کر دیا باکسنگ شاکین ہو جائیں تیار اب ہوگی مکوں کی برسار پاکستانی نیار برطانوی باکسر آمیر خان آج ہوں گے ان ایکشن آمیر خان سعودی عرب کے شہر جدہ میں آسٹریلوی باکسر بلی ڈیپ کے خلاف رنگ میں اُتریں گے رنگوں سے تصویروں کو خوش نومہ بنانے والا کوچا کفنکار اپنی زندگی حالات اور تنگ دستی کے باعث بے رنگ حکومتی بے روحی کے باعث منیر احمد کا ہنر زمانے کی گرد کی نظر ہو گیا